سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مرداد لو کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مرداد لو کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ رسالہ سیاد درود و سلام پیج نمبر ساتھ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر بائیس یعنی ٹوئنٹی ٹو مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے مغفرت ہے صلو علیہ وآلہ 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 محمد بلال اتاری بادکارہ ہوں اور میں فیصلہ با سے آیا ہوں اور میں نبینا ہوں میرے پیارے بابا جانی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم بلائنڈ لوگ ہیں نبینا لوگ ہیں اور اور بھی سپیشل لوگ ہیں جو گنگے بہرے ہیں جو ڈیف ہیں تو وہ ہمارے جو معاشرے کا رویہ ہے ان لوگوں کے ساتھ اس سے بہت دل برداشتہ ہو گئے ہیں یا بہت دکھی ہو گئے ہیں اسی سے لوگوں کے رویہ سے دیکھ نہیں سکتے اور معذور احمد حاج ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے میرے پیارے آقا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی پھول وہ بھی آپ ارشاد فرما دیں اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ جو ہمارے وہ لوگ جن کو نظر آتا ہے وہ ان لوگوں کا رویہ معاشرے کی وجہ سے انہی وجہ سے یہ مطلب مایوس ہو گئے دل برداشتہ ہو گئے یہ لوگ تو آپ ادھر مرے مطلب بحرونی ملک سے بھی لوگ آئے ہیں باقی بھی یہاں پہ ہیں تو آپ ان کے لئے مدنی پھول ایسے فرمائیں کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے ان کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی ملے مذہور یا نبینہ خصوصی اسلامی بھائی ملے تو وہ ان کے لئے شکوت کریں ان سے پیار محبت کریں میری عرض ہے یہ ہے کہ بابا جانی میں دیکھ نہیں سکتا میں جب کراچی آیا ادھر تو میرے دل میں بہت حسرت تھی کہ میں اپنے پہرے بابا جانی کو دیکھ سکتا کاش میں دیکھ سکتا لیکن شاید بابا جانی میری ان گناہ گار آنکھوں میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ آج میرے پاس نور ہوتا تو میں دیکھ سکتا آپ کو مذاکرہ صاحب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو تو میرے دل میں کم اتنی ضرور خواہش ہے کہ زیادہ نہیں تو مجھے اللہ پاک اتنا نور دے دے کہ میں اپنے پیارے بابا جانی کو دیکھ سکوں پھر چاہے میرا اللہ پاک میرے سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے میری نظر لے لے مجھے دکھ نہیں ہوگا اس چیز کا اور ابھی میرے پیارے بابا جانی میں چھو سکتا ہوں کیونکہ میں دیکھ تو نہیں سکتا میں اپنے پیارے بابا جانی کا ہاتھ چھو کہ دیکھنا چاہتا ہوں میں سوس کرنا چاہتا ہوں پیارے بابا جانی اللہ تعالی آپ کے حال پر رحم فرمائے آپ کو صبر عطا فرمائے اب ظاہرے کے جو نظر سے محروم ہے ہے تو بیچارہ بہت آزمائش میں اور غالباً اس کو احساس محرومی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھارا وجہ نہیں کرتے لیکن ہمارے معاشرے میں احساس نہیں ہے نابی ناؤں کے ساتھ لوگ ہمدردی کرتے ہیں حافظ جی کہتے ہیں اس کو اس کو مان دیتے ہیں اس کو جگہ دیتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں روڈ پار کراتے ہیں ایسا نہیں ہے مطلب آپ دل سے یہ بات نکال دیں کہ لوگوں کا رویہ نابی ناؤں کے ساتھ غلط ہوتا ہے آپ سے کوئی لڑے کا بھی نہیں آپ کا قصور بھی ہوگا تو کوئی آپ کو مارے کا بھی نہیں کہ نہیں بیچار ہے نابی ناؤں حافظ صاحب ہیں اور کبھی آپ کو کسی نے مارا بھی نہیں ہوگا بلکہ آپ کو کسی نے مارا نہیں ہوگا اور اتنے بھانکوں والے نا ان میں سے کوئی مار کھانے سے بچا بھی نہیں ہوگا سب نے مارے کھائی ہوں گی ایسا نہیں ہے اب دل برداشتہ نہ ہو اور حدیثوں میں یہ مزامین موجود ہیں کہ جس کی آنکھیں لے لی جائیں اور وہ صبر کرے تو اس کو جنت ملے گی سب سے پہلے اللہ کا دیدار نابی ناؤں کو ہوگا قیامت میں یا جنت میں تو یوں نابی ناؤں نہ اگرچہ بہت محرومی کے بات ہے لیکن اس سے واقعات ملتے ہیں کہ بہت بزرگوں نے نابی ناؤں رہنا پسند کیا کہ ہم کو آنکھیں نہیں چاہیئیں کہ جب اللہ تعالی اتنا کرم فرماتا ہے اور اتنا نابی ناؤں کے لیے اس نے فضائل رکھیں کہ آنکھ ہوگی تو بدنگائی کے مسائل نظر کے حساب قیامت کے دن یہ کیوں دیکھا وہ کیوں دیکھا بغیرہ اور آنکھوں کے ذریعے کتنے گناہ ہوتے ہیں تو اس سے نابی ناؤں بچا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے وہ اگر گلا شکوا نہ کرے صبر کرے تو اس کے لیے بڑے انعامات ہیں صبر و عمت سے اب کام لیجئے اور دوسروں کے ہمدردیوں کا تقاضہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آج کس نے کس کو دینا ہے ہمدردی بھی کرتا تو بعض وقت بندے کا مفاد ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت پر نظر رکھی جائے مجھے ایک نابی ناؤں سے میں متاثر ہوا ہوں پہلے کی باتیں لائن میں لگ کر جب ملاقات ہوتی تھی تو ملنے آئے تھا اور اس نے کہا کہ مجھے آنکوں کی نظر نہیں چاہیے میں دل کی نظر چاہیے کامال کا تھا وہ بابا جانیہا وہ اقبال عظیم بہت بڑے شاعر گزریں سید اقبال عظیم یہ نابی نے تھے پروفیسر انہوں نے کلام بھی بڑے لکھے ہیں ایک شعر میں انہوں نے کہا جب یہ مدینہ کی حضری کیا انہوں نے غالباً تذکر ہے اس میں بسیرت بسارت یہ بسارت مہنے آنکھوں کی نظر بسیرت مہنے دل کی نظر یہ آپ کو اس لئے مانا بتا رہا ہوں کہ ان دونوں الفاظ کا اس میں تذکر ہے تو وہ کہتے ہیں بسارت کھو گئی لیکن بسیرت تو سلامت ہے یعنی میری آنکھوں کی نظر تو نہیں ہے بینہ ہی تو نہیں ہے لیکن دل کی نظر تو سلامت ہے یا وہ فرما رہے ہیں بسارت کھو گئی لیکن بسیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دی دا نہ دی دا مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دی دا نہ دی دا میں دیکھ نہیں سکتا لیکن یہ حسرت لیکن کوئی ان کو خواب میں دی دار کرا دے ان کے ذمہ دار ہونا یہ تو باول مدینہ کے ہیں چلو یہ یہ بہت دیوانے بچارے ہیں بہت فرانے بھی ہیں سوال ہے بپا پورنگی کے اور یادتے رہتے ہیں بچارے ہیں ہے دیوانے سوال ہے بپا امت والے کیسے ہیں دکھیں مارنے نہیں چاہیے کسی کو عیسیٰ نہیں ہونی چاہیے سوال کے لیے بے قرار میں ان کو مان ہوگا میں نابینا ہوں مجھے مجھے لڑے گا یہ سائٹ پروفیٹ تو نابینا کو مارے گا کوئی نہیں مجھے لڑے گا مجھے لڑے گا کان میں بھی آلا لگا ہوئے کان میں بھی آلا ہے سوال ہو جائے گا چلو ہونے دو پیارے بپا جان میری والدین میرے والدین مفات پاگا انکین مقفرت کے لیے دعا پرمائے اور میرے لئے مدینے شریف جانے کی بہت دو میری مدینے شریف لگ جائے میرے لئے دعا پرمائے پیارے بپا جان میرے مقفرت کی دعا پرمائے اور میرے سوال یہ ہے کہ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑون بانہ کرتے تھے ان کی پیاری پیاری سنت ہے بہت کم ہوتی چلی جارے گی اس کو ہم دوبارہ کیسے زندہ کریں یہ آنکھ والوں کو آپ ہی بولو آنکھ والوں کو کہ یار کیوں نہیں بانتے ہو یہ کوئی ہزاروں میں انہیں اسلامی بھائیوں میں بھی کوئی نہیں بانتا اللہ ماشاءاللہ کوئی ہے یہ اندر میں بیٹے ہوئے ہیں دو تین چار تین ہے چار بچ سات ہیں اندر دو چار پیچھے ہیں اکثریت نہیں بانتی ہماری سربند شریف کی سنت ادا کیا کرو دیوانے پیغام دے دو کہ آج سے سب سربند کی سنت ادا کرو باپا جان سب کو کہیں کہ سربند سربند بان لیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے جب جب تیل ڈالے نا تو سربند کپڑا باندھنا رکھنا سر پہ دوسرے کپڑوں کو تیل سے بچانے کے لیے یہ سنت بجان میرے لئے دعا فرما دیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کرم فرما دیں آپ تو کبھی کبھی یوں ترکیب بنا کے مل تو لیتے ہیں چلو آج بھی مل لیں نا سلوہ علیہ الحبیب میرا سوال یہ ہے کہ بابا جانی نماز کے دوران ہمیں کال آ جائے تو ہم پوکٹ میں فون ہے نکال کر فون بند کر سکتے ہیں کیا اگر مسلخل گھنٹی بج رہی ہے نمازیوں کو بھی کوفت ہوتی ہے جماعت میں آف کرنا بھول گئے تھے آف کر دینا چاہیے لیکن اب تو عمل قلیل کے ذریعے یعنی اس طرح جیسے جیب میں یوں کر کے دبایا اور بند ہو گیا تو یوں بند کر دیں ورنہ پھر یہ کہ نماز میں کوفت ہو رہی ہے دوسروں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اپنی بھی نماز میں بھی کلی ہے تو اسی صورت میں نکال کے پھر اس کو بند کر دیں نماز ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ اس کو نماز کو صلو علی اللہ حبیب صلو علی اللہ حبیب صلو علی اللہ حبیب میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر مثال کے طور پر ماما شیف باندھے سے پہلے نیت نہیں کی تھی تو دوبارہ کھول گئے اچھی اچھی نیت ہے ماما شیف دوبارہ باندھنیا اگر کوئی ایسا کام ہے کہ وہ بندہ دوبارہ نہیں کر سکتا دونیت نہیں کی تھی تو بندہ دوبارہ نیت کر سکتا ہے اگر کوئی مثال کے طور پر میں نے اونٹ پہ سواری کی میں نے نیت پہلے نہیں کی تھی اب دوبارہ اونٹ پہ سواری نہیں کر سکتا تو پہلے نیت دور آلوں گے میں نے اس لیے نیت کی تھی یہ سنت ہے سواری میں نے اس لیے کی تھی اور وہ جو یہ جو بنائی مووی اس میں کیا نیت کی تھی اور وہ اس پہ اپنے سوشل میڈیا پر وائرل کیا اس میں کیا نیت کی تھی اونٹ پر سفر کرنا سنت ہے یا صرف اونٹ پر تفریح کرنا سنت ہے اور پھر یہ مووی بنا کر اس کو وائرل کرنا یہ میں نے پوچھا ہم سے سواری کرنا سنت ہے سواری کرنا سنت ہے سفر کے لیے جیسے کہیں آنا جانا ہے تو اس کے لیے اونٹ پر سوار کریں یا ویسے شوکیاں مزا آ رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں مووی بن رہی ہے گدگدی ہو رہی ہے سوشل میڈیا بھی سب دیکھیں گے اور وہ تاثرات دیں گے کیا بولتے اس کو کمنٹس کمنٹس دیں گے کوئی اچھا بولے گا بہت اچھا بولے گا بہت اچھا لگ رہے تھے بڑا روپ پڑھ رہا تھا یہ کیا سب سنتوں کا مجموعہ ہے کیا یہ دوبارہ یہ نہیں کر سکتے میں منعہ کرتا ہوں نا جائز تو نہیں ہے اونٹ پر سواری کریں لفظ سنت سنت پر میں تو بات کر رہا ہوں نا کہ نیت نہیں کیا تو دوبارہ اونٹ پر ویڈ جاؤں گوڑے پر سواری بھی سنت ہے ان مانو کر کے دراز گوش پر بھی سواری فرمائی خچر یہ بھی تھا دلدل اس کا نام تھا اور بہت سارے معاملات میں بھی نیت نہیں پہلے کی تھی تو دوبارہ بندہ نیت کر سکتے ہیں نیت نماز شروع کر دی اب بھی نیت نہیں ہو سکتی اگر نہیں کی تھی تو ٹائم چلا گئے لیکن بعض چیزوں ہر چیز میں یہ نہیں ہے زکاة میں نیت اس وقت تک وہ سکتے کسی کو دے دی زکاة کی رقم اس وقت نیت ذہن میں تھی نہیں تو جب تک اگر وہ حقدار ہے تو جب تک وہ اس کو خرچ نہ کر دے احلاق نہ کر دے اس وقت تک نیت کر لے گا تو زکاة ہو جائے گی جزاک اللہ ہوں خیال روزے میں بھی گنجائشیں ہیں ہر روزے میں نہیں ہے لیکن جیسے رمضان کے روزے میں نفل کے روزے میں بھی گنجائش ہے کہ صبح نیت نہیں کی تھی اور کھایا پیا بھی نہیں تھا تو زہوہ کبرہ سے پہلے نیت کر سکتا ہے میرا سنگی بارکہ میں لیکن وہ جو فرض کی قضاء نفل کی قضاء اس کی نیت رات سے ہے صبح صادق سے پہلے پہلے نیت اس کی ہو صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ 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 ہم کی بارکہ میں سوال یہ ہے کہ ہم دن میں اپنے مختلف کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں تو کیا ہم دن کی ابتداء میں اپنے رات تک کے معاملات کی اجتماعی طور پر اکٹھی نیتیں کر سکتے ہیں صلو علی الحبیب دن ہی کی نیت زندگی بھر کی نیتیں کر سکتا ہے لیکن ثواب اسے نیت کا ملے گا جیسے کسی نے نیت کی کہ میں آخری عمر تک روزانہ پانچوں نمازیں پڑھوں گا اس نیت کا ثواب میں ہر سال حج کروں گا اس نیت کا ثواب جبکہ اس کے بس میں کس کو لگے کہ باقی میں کر لوں گا تو جو مطبیق سا نیت دل میں حضیر ہوگی بس میں نہیں کرنا ہے یہ کام کہ جیسے نمازوں کا ذہن بنا ہوا ہمارا کہ ہم نے پانچوں نمازیں حیرحال میں پڑھنی پڑھنی ہے تو یہ نیت پہلے سے بھی ابھی سے کر لی کہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا پانچوں وقت دلودھانا پڑھوں گا تو انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ملے گا علی حضر قیاس اس سے پر قیاس کرتے ہیں جو جو عمل اپنے یوں لگتا ہے کہ میں نے کرنے ہی کرنے اس کی نیت ابھی سے ہو سکتی ہے کہ دوسری نمازوں کی نیت ہی نہیں کرنی جو جو نماز پڑھیں گے اس کی نیت اس وقت بھی ہونی چاہیے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم بپا جانی میرا نام حسنین طاہر اتاری ہے مجھے الحمدللہ چار مہینے اٹھائیس دن ہو گئے ہیں تو بپا جانی عرض یہ ہے کہ جس کے ذریعے میں مدری محول میں آیا تو آپ اس کے لئے خصوصی دعا کر دیں اور سوال یہ ہے میرا کہ اگر انسان سننے میں آیا ہے بدگمانی کفر تک لے جاتی ہے کیا ایسا ہی ہے تو ہر گناہ جو ہے نئے تو کفر کا قاسد ہے بدگمانی کفر تک اگر نعوذ باللہ سرکار کے بارے بدگمانی کی کسی نبی کے بارے بدگمانی کی خود خدا کے بارے بدگمانی کی تو یہ صورتیں تو ہیں کفر کی معدللہ ہر صورت میں بدگمانی جیسے اوروں کے مسلمانوں کے بارے میں اپنے جو آپس میں بدگمانیاں ہوتی ہیں یہ حرام ہیں تو اگر بدگمانی ہو جائے تو پھر تک کیا کفارہ ہے توبہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ الحبیب صلو علیہ اللہ علیہ محمد میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں شاکور سے آپ کی خدمت میں خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ سنوار اور پیر جمع اور رمضان شریف میں وفات پاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کا بے حساب یعنی کہ وہ جنت میں جاتا ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں نا جی سوال کے لئے وہ ہے کہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا نا منکر نکیر سوالات نہیں فرماتے یوں اور رمضان شریف کے دن رات میں اس طرح کی روایات تو ہیں پیر شریف کا تو کہیں پڑھانی میں صلو علیہ الحبیب صلو علیہ الحبیب صلو علیہ اللہ علیہ محمد امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں ارض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی بکیہ رکعتیں ابھی باقی ہوں آیا کہ جب وہ اپنی رکعت پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگا کیا وہ سجدہ صاحب کرے گا یا نہیں کرے گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ فتح رضویہ شریف جلد ہفتم یعنی ساتمی جلد میں کسی سوال ایک سوال کے جواب میں ارشادت فرماتے ہیں مسبوک یعنی اس کو پوری نماز پوری جماعت نہ بھی لیو اس کو مسبوک بولتے ہیں مسبوک صرف سجدے میں نہ سلام میں یعنی سجدے صحبی امام نے کیا ہو تو امام نے جب سلام پھیڑا تو اس میں اتباع نہیں کرنی سلام نہیں پھیڑنا اب امام چلا گیا سجدے صحب میں تو اب امام کے ساتھ سجدے صحب کر لے اگر سلام میں قصدن یعنی جان بھوچ کر مطابعت کرے گا یعنی امام نے سلام پھیڑا تو اس کی پیروی میں مقتدی بھی سلام اگر وہ مسبوک سلام پھیڑے گا تو اب اس کا مسئلہ لکھا آگئے اگرچہ اپنے جہل سے یہی سمجھ کر کہ مجھے شرغن سلام میں بھی اتباع اتباع امام چاہیے ہاں جہلت سے اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ امام نے سلام پھیڑا اس نے مجھے بھی سلام پھیڑنے کا ہی مسئلہ ہے اور یہ غلط سمجھا تھا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی یعنی ٹوٹ جائے گی ہاں اگر سہون یعنی بھولے سے بے خیالی میں سلام پھیڑا تو نماز مطلق نہ جائے گی اور سجدے سہو بھی اپنی نماز کے آخر میں کرنا نہ ہوگا اگر یہ سلام سہون سلام امام سے پہلے سہون مطلق بھولے سے بے دھیانی میں بے خیالی میں اگر یہ سلام سہون یعنی بے خیالی میں سلام امام سے پہلے یعنی فوراً اس کے ساتھ ساتھ بغیر تاخیر کے تھا اور اگر سلام امام کے بعد بھول کر سلام پھیرا تو اس سجدے سہو میں تو امام کی مطابعت کرے یعنی امام کی پہر بھی کرے پھر جب اپنی باقی نماز پہ کھڑا ہو تو اس کے ختم پر سہوے سلام کے لئے سجدے سہو کرے کیونکہ اس نے امام کے بعد بھول کر سلام پھیرا تو اب اس کو یعنی کہ سلام امام کے بعد پھیرا دا تو اب اس کو سجدے سہو کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ اعلم ورسولو اعلم عز و جلہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی گھر میں تھوڑا مسئلہ اس کے لیے دعا کر دیں گھر میں سب نمازی ہو جائیں یہ بھی دعا کر دیں آپ بھی میرا مدنی کافلوں کا مسئلہ حل کر دیں ہر مینے تین دن انشاءاللہ یہ میرا مسئلہ سب حل کر دو آپ لوگ مدنی کافلے میں سفر نہیں کرتے تو اپنی حصلا کا سامان برابر ہوتا ہے وہاں مدنی کام بھی نہیں بڑھتا تو مدنی کافلہ مدنی انامات یہ دونوں اگر آپ تھام لیں گے مدنی انامات میں مدنی کافلہ موجود ہے اس کو ہم ہائلائٹ کرتے ہیں کہ یہ اہم ترین حصہ ہے مدنی انامات کا جس کے جریعے ہم پوری دنیا میں مدنی کام کو پھیلا سکتے ہیں سلو علیہ الرحبی ایک مرید اپنے پیر کی برگاہ میں کتنے عرصے کے بعد حاضری ہونی چاہیے اپنے دل میں مدنی آلبم بنا لیں نال لال لکھیں پیر کو جدہ ہی نہ ہو زہران زہران حضور ابھی میں بارہ سال بعد آیا ہوں جی اور میری کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہے جی کہ میں ابھی اس لئے بھا گیا ہوں گی بچوں کو ساتھ لیں ہوں میں اس لئے پوچھتا ہوں دور رہنے سے یہ کنڈیشن خراب ہوئی اسا نہیں ہے مدنہ مجبور ہوتا ہے جارے کہ دور دور سے دوسرے ملکوں میں بھی تو بیچارے ہیں وہ آنا جانا یہ اس کی کوئی قید نہیں ہے تو ہمارے سب سے بڑے مرشد تو مدینے والے آقا ہیں اور کون ہے جو ان کی بارگاہ میں حاضری نہیں چاہتا لیکن اکثریت حاضری نہیں کر پاتی تڑپتی رہ جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آقا کے قدموں سے دور ہو گیا ہے نا کوئی پاس رہ کے وہ دور ہے کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے کوئی دور رہ کے قریب ہے کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے کوئی دور رہ کے قریب ہے میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بعض پاس والے ہوتے ان کو اتنی محبت حقیدت نہیں ہوتی قدر بھی نہیں ہوتی وہ دور والوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے یہ فرق تو ہاں بارہ دیکھا جاتا ہے نگاہ میں لکھنا ہے شلو علی العبید پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا حلطار نے دیا ہے پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا حلطار نے دیا ہے کیسے بتا ہوں کیا کیا عشق نبی ملا ہے دل پھول سا کھلا ہے عشق نبی ملا ہے دل پھول سا کھلا ہے مسلک میرے رضا کھا مسلک میرے رضا کھا حلطار نے دیا ہے پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا حلطار نے دیا ہے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ حلطار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مرداد دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مرداد دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے طلبگار کے طلبگار کے مرداد دا اتار کے موسیقی